بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتری تو آئی ہے ٹیمپریچر میں مگر اب بھارشوں کے بعد جو ہے نا یہ چار کو رات سے تیل جو نا مرنا شروع ہو گئے ہیں تو بھارشوں کے بعد جو نا دراصل یہ ہماری فلیر اپ ہو گئی اور وصیب ہمانے پر نقصان کرنے لگ گئی ہے میک مذرات نے پلان پروٹیکشن اور کئی زیلی میک میں بنائے ہوئے ہیں سب خموشی سے اللہ کے آخرے پر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کوئی سلوشن نہیں دے رہا ہے تیل کی خاص طور پر یہ اقسام جو ٹی اچھ سکس ہے اور ٹی اچھ فائیو یہ قدرتی طور پر اس بماری سے زیادہ متاثر ہوتی ہے نیاب کی اقسام جو ہے نا وہ کسی حرطہ سخت جان ہے لیکن چھٹے سے کاشتہ طریقے سے جو ہے نا یہ ہر قسم کے کھیتوں میں بماری ہوتی ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے مرحلے کے اوپر بعض جگہوں پہ پھولوں پہ پھلیاں لگ رہی ہیں اور کہیں کہیں فصل پک بھی رہی ہے لیکن تیزی سے مرنا شروع ہو گئی ہے فصل مسئلہ یہ ہے بعض جگہوں پہ تو پہلے موجود ہے پانی بھی نہیں لگا سکتے فنجی سائیڈ اگر فلڈ کرنی ہے تو کیسے کرنی بات یہ ہے کہ ایک سلوشن اس کا موجود ہے کسی آتا ہے کہ افاقہ ہو سکتا ہے جو پہتے مر گئے وہ تو مر گئے آگے بڑھنے سے رکھ سکتی ہے اس کا حال یہ ہے پانچ سو گرام جو نا مینکوزے میٹل ایکسل ہے اور چار سو گرام ٹاپسن ایم یعنی تھیوفینیٹ یہ دونوں ملا کے فلڈ کر دیں افاقہ ہو جائے گا ہلکی آپ آشی کرنی جائے شام کے وقت پانچ سو گرام میکسل لے رہے آئی سی آئی کی اس کے اندر مینکوزے میٹل ایکسل ہے اور چار سو گرام ٹاپسن ایم وہ بہتر ہے یا اکیلی ایلیٹ باہر کی پرادکٹ ہے پانچ سو گرام ایلیٹ یہ فلڈ کر دیں تو یہ یقینی طور پر یہ ہماری رک جاتی ہے تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ اتنی قیمتی فصل تھی اور کافی اچھی تھی مرنا شروع ہوگی ہے ابھی پکنے میں مہینہ ڈیڑھ مہینہ پڑھا ہے تو اس کے اوپر بلکل ہو اس کے اوپر مینکوزے میٹل ایکسل اور ملا کے یہ فلڈ کرنی چاہیے موسیقی